ہیلو فرینز تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ہوتلا ریشٹر میں کرسپی کون سالٹ اینڈ پیپر کیسے بنایا جاتا ہے یہ کھانے میں بہت ہی جڑھا ٹیشٹی ہوتا ہے ایسلی آپ اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے لئے جیڑھا انگریڈنس کے جھوٹ پہ نہیں ہوتی ہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے 300 گرام فروزن کورن لیا ہے آج کل مارکٹ میں ایسلی مل جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان میں پانی آئیڈ کرنا ہے کیونکہ ان کو آئس لگی ہوتی ہے تو پانی آئیڈ کریں گے ان کی جو برپ ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے ان میں میں نے پانی آئیڈ کر دیا ہے اور اچھی طرح سے پانی کے ساتھ ان کو میکس کر لیشے دو منٹ تک آپ نے ان کو پانی میں چھوڑنا ہے اور اس کے بعد ان کا جو پانی اس کو نکال دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک برتن میں پانی بوائل کر لینا ہے تھوڑا سا آپ اس میں نمک ایڈ کیجئے کورن کو آپ نے نہ ہلکا سا بوائل کرنا ہے دو سے تین منٹ تک ان کو بوائل کیجئے اس سے کہوکہ کورن اچھی طرح سے فول جاتے ہیں اور جب آپ ان کو فرائی کرتے ہیں اور اچھے کرسپی بنتے ہیں تو یہ دیکھئے پانی میں میں نے کورن ڈال دیا ہے ہلکا سا ہلدی پورٹر ایڈ کریں گے اس سے نہ ان میں اچھا کلر آ جاتا ہے گیس کی فلم آپ نے ہائی کرنی ہے صرف دو سے تین منٹ تک ان اس کے بعد آپ نے ان کو پانی سے نکال دینا ہے ان کو تھنڈا کر لیجئے تھنڈے پانی سے ان کو دھو دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ کوئی زیادہ لمبا پروسیس نہیں ہے میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بنا رہا ہوں تو آپ کو شاید لے گا کہ بہت ہی لمبا پروسیس ہے دیکھیں کون میں نے آپ یہ بال میں ڈال دی ہے اور جب یہ بلکل تھنڈے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں ہلکا سا نمک ایڈ کرنا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا نمک ڈال دی ہے تھوڑا سا آپ نے اس میں ایرومیٹ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے ایرومٹ پاؤڈر نہیں ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آدھا چمچ آپ نے اس میں کوٹیوی کالی میرچ ایڈ کرنی ہے تھوڑا ساپ اس میں ادھر گلسنوں کا پیش ایڈ کیشئے اور ان سب کو آپ نے اچھی طرح سے نا مکس کر لینا ہے نمک آپ کا برابر ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم کون کو فرائی کرتے ہیں ان میں نمک برابر رہے گا تو کھانے بچھا ٹیشٹ آئے گا پھر آپ نے کون کے اوپر ایک چھوٹا چمچ میدہ سپرنگل کرنا ہے اور میدے کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے میدے سے کیا ہوتا ہے ایک تو اچھا کرنچ جاتا ہے دوسرا میدہ جو ہے ان کے مویشنے کو سوک کر لیتا ہے یہ دیکھیں میدے کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب اچھا کرنچ لانے کے لیے آپ نے اس میں کون فائر ڈالنا ہے یا پھر کون سٹارٹ ڈال سکتے ہیں تو کم سے ہم 3 سے 4 چھوٹے چمچ آپ نے اس کے اوپر کون فائر ایڈ کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے سپرنگل کر کے ڈالیے کون فائر کو اور یہاں پہ ہم تھوڑی سی گلتی کر جاتے ہیں ہمارے جو کونیں اچھے کرسپی نہیں بنتے ہیں جب آپ کون فائر ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے جیسے پکونوں کا مکسٹر مناتے ہیں بیسے آپ نے مکس نہیں کرنا ہے بلکل سوفٹ ہینڈ سے مکس کیچے تب ہی کون کے اوپر اچھی کوٹنگ آ پاتی ہے دیکھ سکتے ہیں اچھی کوٹنگ آ چکی ہے ہلکا سا پانی سپرنگل کیچے بلکل تھوڑا سا اور ایک چھوٹا چمچ آپ نے ہاتھ سے ہی اس طرح سے کون فائر ڈسٹ کر دینا ہے اوپر سے اور اس کو بھی بلکل سوفٹ ہینڈ سے مکس کر لیشے تو اگر آپ بھی کون میں اچھا کرنچ لانا چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ نے ان کی ڈسٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دو منٹ تک کون کو نا اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے تب تب سبجیوں کٹنگ کر لیتے ہیں جو ہم نے سبجیوں یوز کرنی ہے پیاج لی ہے تینوں پرکار کی شملا مرش کا یوز کریں گے اگر آپ کے تینوں پرکار کی شملا مرش نہ ہو تو آپ گرین شملا مرش ہی ڈال سکتے ہیں پیاج میں اس طرح سے کٹ لگانے ہیں بنوائی ٹو کیجئے اور اس کے بعد اپنے پیاج کو اس طرح سے باری کٹ لینا ہے جدہ فائن چوپ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا موٹا موٹا ہی کٹنگ کیا جاتا ہے جب ہم کرسپی کون بناتے ہیں اور جو شملا مرش ہے شملا مرش کو اچھی طرح سے دو لیشے اس طرح سے آپ نے پہلے شملا مرش کو لمبا لمبا کٹنا ہے اور پھر آپ شملا مرش کو اکٹھکر کے پکڑیے اس طرح سے باری کٹ لیشے تینوں پر کار کی شملا مرش آپ نے اسی طرح سے کٹ لینی ہے تو یہاں پہ میں نے دو منٹ میں دیکھئے سبجیوں کٹنگ بھی کر لیے اب اس کے بعد دو منٹ کے بعد آپ نے کون کو فرائی کر لینا ہے دیکھئے کون کے اوپر اچھی کوٹنگ آ چکی ہے اب آئل کا ٹیمپرچر آپ نے یہاں پہ میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلی میں آپ کون کو فرائی کر لیشے میرا جو اویل ہے تھوڑا سا یہاں پہ جیدہ ہی گرم ہے یہاں پہ مجھے اتنے گرم تیل میں ان کو فرائی نہیں کرنا ہے انہیں تو کیا بر کیا ہوتا ہے اویل کڑائی سے باہر آ جاتا ہے تو آپ نے میڈیم فلی میں ان کو فرائی کرنا ہے اور ان کو ہلانا نہیں ہے کم سے دو سے تین منٹ تک ان کو اسی طرح سے فرائی ہونے دیشے اگر آپ کو لگتا ہے کون آپس میں چپک چکے ہیں تو آپ نے ان کو چھوڑانا نہیں ہے کیونکہ جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جاتے ہیں اچھے ان کے باہر سے کرنچ جاتا ہے تو اپنے آپ ہی چھوڑ جاتے ہیں یہ دیکھئے کم سے ہم مجھے کون کو فرائی کرتے ہو یہاں پہ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور کون کے باہر سے اچھا کرنچ ہو چکے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو چکے ہیں یہ دیکھئے لاشٹ میں اچھا کرنچ جاتا ہے کون آپ نے چپکے ہوتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو نکال لیشے اور فرائی کرنے کے بعد آپ ان کو سٹور نہیں کرنا ہے ساتھ ساتھ میں آپ ان کا مسالہ بنائیے اور ساتھ ساتھ میں ان کو گرمہ گرم سرف کر دیشے مسالہ کیسے بنانا ہے کیا میں نے سٹینلر شیل کی چینیز بوک لی ہے ایک بڑا چمچ اس میں باریک کٹو لسون ایڈ کریں گے ایک چھوٹا چمچ آپ نے اس میں باریک کٹو ادرک ایڈ کرنا ہے تھوڑی سی تیکھا کرنے کے لیے ہری مرش کا یوز کریں گے اور گیس کی فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور ادرک لسون او ہری مرش کو آپ نے میڈیم فلیم میں پکا لینا ہے آپ ڈالنا چاہیں ایک چھوٹا چمچ جس میں آئل کا یوز کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ تڑکے میں آئل کا یوز بلکل نہیں کرتے ہیں ان کو مویشٹر جو ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے اپنے سبجیوں کے مویشٹر کو پھر آپ نے اس میں تینوں برکار کی شیلیم مرش اور بڑی کٹو پیاج آئیڈ کر دینا ہے اب آپ نے گیس کی فلیم ہائی رکھنی ہے کم سے ہم ایک منٹ تک آپ نے سبجیوں کو ہائی فلیم پکا لینا ہے تک کہ سبجیوں کے اندر جو مویشٹر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے دیکھئے سبجیوں کو پکا لیا ہائی فلیم پھر آپ نے اس میں فرائی کی ایک کورن ایڈ کر دینا ہے کورن کو ہلکا سا مکس کیشیے یہاں پہ زیادہ ٹوس نہیں کرنا ہے ہلکا سا جیسے آپ ان کو مکس کر دیں گے پھر آپ نے اس میں سیزنگ ایڈ کرنی ہے تھوڑا سا اوپر سے نمک سپرنگل کیشیے ایک چھوٹا چمچ اپنے کورٹی کالی میں شید کرنی ہے اور ایک چھوٹا چمچ اوپر سے ایرومیٹ پورٹر ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا چمچ آپ وینیگر ایڈ کر دیشیے وینیگر نہیں ہے نمو کا رسٹ ڈال دیشیے اور اگر آپ کے بس ہرہ پیاج ہے تھوڑا سا ہرہ پیاج ڈال دیشیے اور تین سے چار بار آپ نے ان کو ٹاس کرنا ہے گرمہ گرم آپ ان کو سرب کر دیشیے تو فرنس ویڈیو اچھا لگو گا لائک شیئر کومن ضرور کیجئے فرنس تینکیو